السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ المجلت العربیہ کا یہ افتتحیہ ہے انیس اکٹوبر دوہزار اکیس کا یہ شمارہ ہے اس میں عدب الرحلہ کے بارے میں افتتحیہ میں بتایا گیا ہے لطالما شکل عدب الرحلات موردن سریعن اکثر سیاحتی عدب تشکیل دیتا ہے موردن سریعن ایک مالا مال سرچشمہ جو معلومات سے لبریز ہوتا ہے ایسا سرچشمہ بن جاتا ہے یہ عدب الرحلہ تشکیل دیتا ہے مطلب وہ خود تبدیل ہو جاتا ہے ایک مالا مال سرچشمہ میں مثال کے طور پر انہید الكتاب يشکلو مرجعن تاریخیاں یعنی یہ کتاب تشکیل دیتی ہے ایک تاریخی مرجع یعنی یہ تاریخی مرجع کی حیثیت اختیار کر رہی ہے وہ مہممن ایک بھرپور اور اہم سرچشمہ ہودا ہے یہ عدب الرحلہ لدہ الشغوفین ان لوگوں کے نزدیک جو شوقین ہوتے ہیں شغوف شوقین مشغوف بھی کہتے ہیں شغوف بھی کہتے ہیں باستقشاف استقافات الاخرہ والعزمنت السابقہ کس چیز کے شوقین دوسری تہذیبوں اور ثقافتوں کو جاننے اور گزشتہ زمانوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے استقشاف منے جاننا معلومات لینا حتی بات مرجعن اسی لیے یہ ایک اہم مرجع ہو گیا ہے عدب الرحلہ لتاریخ تاریخ کا بھی مختلف المجالات مختلف میدانوں میں جس جگہ کا قصد سیح نے کیا ہے جس علاقے کا قصد کیا ہے اس علاقے کے مختلف میدانات کی تاریخ کو جاننے کا اہم مرجع ہو گیا ہے الجغرافیہ جس جغرافیہی علاقے کا قصد کیا ہے فجمالیت عدب الرحلہ اور عدب الرحلہ کا جمالیت پہلو عدب الرحلہ کا حسن جمال تکمنو پنہا ہے فی احد اجزائی ہی اس کے خصوصاً ایک جز کے اندر وہ کیا ہے فی صورت البانورامیہ پینورامی جو تصویر ہوتی ہے عدب الرحلہ کی یعنی تصویر کشی کرنا پینورامی کا مطلب جو تصویر گری کرتی ہے الموصفہ جو اس کے اندر مختلف چیزوں کی ظاہر اکاسی کرتا ہے اور تصویر کشی کرتا ہے وہاں کے باغات کی وہاں کے مدارس کی مساجد کی یہی پینورامی تصویر ہے عدب الرحلہ کی الموصفہ جو تصویر کے وضاحت کرتی ہے اس جگہ کی ثقافتی زندگی اجتماعی اور اقتصادی زندگی کی والسیاسی یا سیاسی زندگی کی وغیرہ اور دوسری زندگیوں کی وَلِهَذَا يَمْتَازُ ہوتی ہے اَرْرْوَاسِدَا